رازن آرٹ کاؤنسل کراچی میں تلسم تھیٹر اور رکس فسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے شہریوں کی بڑی تعداد اس فسٹیول کا روح کر رہی ہے دیدہ زیب ملبوسات سیٹ اور روشنیوں کے ساتھ بہترین رکس اور موسیقی کا تڑکہ فسٹیول کی رانگوں میں اضافہ کر رہا ہے تفصیل جانیں گے حسن ناصر سے موسیقی رکس اور حاکوں پر مبنی تلسم فسٹیول اپنی تمام دورانائیوں کے ساتھ جاری ہے فسٹیول میں پیش دی جانے والے بہت سے ڈرامے پاکستان میں تھیٹر اور رخص کی تاریخ میں نمائی ہیں فسٹیول میں لائٹ ان دی ویلیج کے اردو ویزن کی پیشکش بھی شامل ہے جو اصل میں سکوٹش ڈرامانگار جوکل فورڈ نے لکھا ہے جو کہ برطانیہ سے فسٹیول میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر پاکستان آئے ہیں اس کے علاوہ تلسم فسٹیول کی خاص بات نئی پروڈیکشن اندر سبح کا پریمیر شامل ہے یہ شاندار ملبوسات، سیٹ اور روشنیوں کے ساتھ بہترین رخص اور موسیقی کا اشتراک ہے فسٹیول میں مزاہیہ ڈراما، بحروپیا، تاریخی کھیل جن نے لاہور نہیں بکھیا سوفی شائر، رقاس، سند بھگت، کمر رام کی کہانی بھی شامل ہے شرکا نے تلسم فسٹیول کو شہر قائد کی روشنیوں اور رنگینیوں میں تازہ ہوا کا جھونکہ قرار دیا ہے سماجی مسائل جو ہے ان کو اگر کیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی کامش ہے سترہ کے زیادہ سے زیادہ پروگرام ہونے چاہیے اور شیما جی تو کرتی رہتی ہیں آرٹس کاؤنسل میں یہ اچھا ہے کہ یہ فری فور آل ہوتا ہے کلچرال ایکٹیویٹی کے حوالے سے اور خواتین کو پرموٹ کرنے کے لئے بہترین پلوٹ فارم ہے بہت مزہ آیا اور شیما کرمانی کے پروگرام میں سرہ بہت انلائٹننگ ہوتے ہیں پروگرام بہت اچھا تھا ڈانس کے فروغ کے لئے پروگرام بہت اچھا تھا اور ہر چیز اچھی تھی فیسٹیویل کے پہلے روز معروف کلاسیکل دانسر شیما کرمانی نے خوبصورت کلاسیکی رخص پیش کر کے حاضری نے محفل سے داد وصول کی کلسن تھیٹر اور ڈانس فیسٹیویل میں شہریوں کا داخلہ بغیر کسی ٹکٹ کے رکھا گیا ہے جبکہ بائیت جنوری کو فیسٹیویل کے آخری روز مہنجے دڑو کی دریافت کے سو سال مکمل ہونے پر خصوصی طور پر رخص پر مبنی ڈراما مہنجے دڑو بھی پیش کیا جائے گا بائیت جنوری تک جاری رہنے والے تلسم فیسٹیویل میں فنون لطیفہ سے دلچسپ رکھنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی حسن ناصر صدیقی پاکستان ٹیلی ویجن نیوز کراچے